السلام علیکم بچوں جمع تیسری کے لئے مضموح ہمارا ہے انوان بچوں ہمیں کچھ الفاظ کی ضد لکھنے ہیں کچھ کی جمع اور کچھ کی مونس لکھنے ہیں یہ ہمارا آج کا سوال آج کا تابع جیسے ہمیں دیا گیا ہے الف وارٹ میں یہاں دیا گیا ہے کہ رات شان کالا بڑا یہ ہے ان کی ضد ہمیں لکھنے ہیں الفاظ کی ضد لکھنے ہیں پہلا والا یہ جو الف والا پارٹ ہے جیسے رات کو ہم نے لکھا دن رات کو آتا ہے اپوزٹ دن ملہ جیسے ملہ رات دن شام صبح شام ہو گئی ساتھی اس کا اپوزٹ آتا ہے صبح کالا سفید بڑا چھوٹا پھر ایک بات رات دن شام صبح کالا سفید بڑا چھوٹا یہ تھے کچھ مطلب الفاظ جن کی ہمیں ضد لکھنے تھی اب بچوں بے پارٹ ہے یہاں ہمیں واحد کچھ دیے گئے ہیں ان کی جمع لکھنے ہیں جیسا لڑکہ اس کا ہمیں لکھیں گے لڑکی لڑکہ لڑکہ عورت عورتیں تالہ تالہ کتاب کتاب ٹیرے ایک بار واحد لکھا ہے لڑکہ 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 آتا ہے لڑکہ آخ لڑکہ واحد لڑکہ جمع عورت 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 طالہ بتالہ کتاب کتاب بے مطلب آتا کتاب کو واحد کتاب کو جمع تالہ کو واحد تالے کو جمع عورت کو واحد عورتی کو جمع ایتھے کہیں لکھو اسے مونس کین دیا تو مجھے اس مذکر لکھوں مونس چی یہاں دیا گیا ہے لڑکی اس کا لکھیں گے لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی چی مونس لڑکا گو اس مذکر دوبن دوبن یہ چی مونس آت لکھو اس دوبی دوبن دوبی شیرنی چی ایتھے کہ شیرنی گو اس مونس شیرنی گو مونس شیر گو اس مذکر کتیا کتیا اس چی مونس کتا لکھو اسے مذکر پھر ایک بار بچو رات دن شام صبح کالا صفید بڑا چھوٹا لڑکا لڑکی عورت عورتیں تالہ تالے کتاب کتابیں مونس میں لڑکی لڑکا تو بندوبی شیرنی شیر کتیا کتا یہ تھا بچو آج اللہ حافظ بچو آپ کا بھی پر صاف صاف لکھنا اور ساتھیات کھنا اللہ حافظ بچو